بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز اینڈ فیملی آج میں بہت ہی مزے کے چکن چیزی کرپس بنا رہی ہوں جو کہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کب جو ہے وہ پلین فلاور لیا ہے ایک ادد انڈا ہے ثری بائی فورت کب جو ہے وہ پانی ہے اور آدھا آدھا ٹی سپون سالٹ اینڈ پیپر لیا ہے میں نے تو آسان سا طریقہ ہے کوئی ہم نے زیادہ کام نہیں کرنا آپ کے پاس بلینڈر کا جگ ہو تو وہ لی لیجئے نہیں تو آپ ہینڈ ویسٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور الیکٹرک ویسٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے جگ میں انڈا ڈال دیا ہے مسالے بھی میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور پلین فلاور یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو جلدی سے ویسٹ کر لینا ہے اگر آپ نوٹس کریں تو یہ آلموسٹ وہ ہی ریسیپی ہے کرپس بنانے کی تو میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گی تو بس اس کو اسی طرح سے بند کر کے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد بڑا اچھا سا سمودھ سا اس کا ٹیکچر آ جائے گا بلکل ملک شیک والا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس پین ہو اس پر ہلکا سا آئل لگا کے ٹیشیو پیپر سے اور ایک تھن سی اس کی لیئر لگانی ہے اتنی تھن ہونی چاہیے کہ پورا پین جو ہے وہ ایک ہی باری میں اس میں کور ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کی ایک سائٹ کو ایک منٹ کے لیے پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ ہونی چاہیے ہم نے یہ جلانا نہیں ہے تو بس میں نے دوسری سائٹ کو بھی ایک منٹ کے لیے پکایا ہے اور اس کے بعد میں ان کو نکال لوں گی تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ہم اسی طرح سے پینکیکس بھی بناتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل کام تو ہے نہیں ہے تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ سارے کے سارے کریپس ریڈی کر لیا ہیں اس ریسیپی کے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو فیلنگ ہے اس میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ایمین آپ ویجٹیبل کرپس بنا سکتے ہیں چکن کے ساتھ ورییشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میں نے چکن لیا ہے چکن پریسٹ ایک لے لی تھی اور گارلک لوز دو ہیں اور سالٹ میں نے ون ٹی سپون لیا تھا تقریباً آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو بس ان سب کو میں نے ایک پین میں ڈالا ہے اور اس کے بعد ون تھرڈ کپ میں نے اس میں پانی ڈال کے اور اس کو پکنے کے لیے چڑھا دیا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ چکن بوائل ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کو ہاتھوں سے شریڈ کر لیا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں سے شریڈ کرنا ہے اور جو اس میں گارلک ہم نے ڈالا تھا اس کو بھی ساتھ شریڈ کرنا ہے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے وہ جو چکن کی عجیب سی سمیل ہوتی ہے بوائل ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو بس میں نے ایک بڑا سا بول لیا ہے اور اس میں شریڈڈ چکن ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے جو ہے وہ سویٹ کونز ڈال دی تھی چیڈر چیز میں نے آدھا کپ ڈالی ہے اس کے علاوہ میں نے جس میں سالٹ پیپر اور مکسٹ ہرپس ڈالی ہے آدھا آدھا ٹی سپون سارا کا ڈالا ہے دو ٹیبل سپون میں نے جو ہے وہ میونیز ڈال دی ہے اور چیلی سوس ڈالی ہے ون ٹیبل سپون آپ کوئی سے بھی چیلی سوس لے لیجئے جو آپ کی پسند کی ہو زیادہ آپ کو تیز پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو مکس کر کے میں نے اس طرح سے ایک چھوٹے بول میں نکال لیا ہے تاکہ اسیمبل کرنے میں آسانی ہو تو ابھی اسیمبل کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پہلے اس کی وہ جو کرپس بنائے ہیں وہ رکھنا ہے نیچے اس کے اوپر اس کا سکوئر سا بنا کے رکھنا ہے پھر میں نے میدے کی لئی بنائی تھی وہ لگائی ہے میں نے سائیڈوں پہ اور اس کے بعد اس طرح سے سکوئر میں نے بند کر لیا ہے بہت ہی اسان سا طریقہ ہے اس پروسیجر کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو آج کل بچے تو گھر ہیں وہ تو بہت انجوئے کریں گے اور جب ان کے سکول سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ فریز کر لیجئے اور پھر جب سکول لنچ میں آپ ان کو بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بچے بہت انجوئے کریں گے تو ابھی میں نے بس پین میں آئل ڈالا ہے آئیڈیلی آپ تھوڑے سے تھوڑا بھی آئل ڈال سکتے ہیں یا ایئر فرائر میں بنانا چاہیں تو اس میں بھی بہت اچھے بنتے ہیں تو بس میں نے اس میں آئل ڈال کے اور جو ہے اس کو دونوں سائیڈوں سے براؤن ہونے تک لائٹ براؤن ہونے تک پکا لیا ہے آپ کو جیسا اس کا کلر پسند ہو ویسا آپ اس کا کلر دے سکتے ہیں کیونکہ ویسے ہی کرپس تو پکے ہوئے ہی ہیں تو ہمیں صرف اس کو کلر ہی دینا ہے لائٹ سا تو بس جب اس کا کلر ایک پیارا سا آپ کے پسند کا کلر آ جائے تو اس کو ڈش آؤٹ کر لیجئے اور پھر اس کو انجوئے کیجئے شام کی چائے کے ساتھ یا پھر آپ سٹارٹر کے طور پر بھی انجوئے کر سکتے ہیں گیسٹ ہوں ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی اور پلیز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی میں ملوں گی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ